ان سلائیز میں ڈسکس کریں گے انٹرپیٹیشن آف آئی آر سپیکٹرم آئی آر سپیکٹرم کو انٹرپیٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم نے اس سے پہلے مختلف اگزیمپل میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ آئی آر سپیکٹرم میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی پیکس ہوتی ہیں یوی سپیکٹرم اس کی نسبت بہت کلیر اس میں چند پیکس ہی موجود ہوتی ہیں نوملی آئی آر سپیکٹرم کی ان بہت ساری پیکس کی وجہ اوور ٹونز کہ ایک سے زیادہ پیس جب مرچ ہوتی ہیں تو مختلف نئی پیکس بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی شارٹ پیکس بنتی چلی جاتی ہیں ساری کے ساری پیکس کو ایڈنٹیفائی کرنا سب کو سیڈسفائی کرنا ہمارے لیے ایک ضروری فارم نہیں ہوتی لیکن کچھ مین فنکشن جیسے ریجنز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آئی آر سپیکٹرم کو چار مختلف ریجنز میں ڈسٹریبیٹ کیا تھا تو ان ریجنز کے حوالے سے ہم اپنے فنکشنل گروپ کو تلاش کرتے ہیں کہ اس میں کاربنائل ہے اگر کاربنائل کی پیک آ رہی ہے تو کاربنائل کس فارم میں ہو سکتا ہے کارباکسلی کے ایسیڈز ہیں امائیڈ ہے یا اسٹریفیکیشن ہوئی ہے یا وہ ہائیڈرین بانڈنگ میں انوالو ہے یا نہیں ہے اس کا کچھ آئیڈیا ہمیں کاربنائل کی پیک کی شفٹ ہونے سے پتہ لگتا ہے اس طرح ہائیڈاکسل یا این ایچ کا ریجن ہے جس میں ہم او ایچ این ایچ اور سی ایچ او ایچ این ایچ کی پیکس نسبتاً اپنی الیکٹر نیگٹیویٹی کی ڈیفرنس کی وجہ سے لمبی پیکس ہوں گی اس کے مقابلے میں چھوٹی پیکس پائے جاتی ہیں جیسے سی ایچ کی ہیں اور سی ایچ بھی مختلف ٹائپ کے سی ایچ اگر ٹرپل بانڈ کاربن کے ساتھ لگا ہے یا ڈبل بانڈ کاربن کے ساتھ لگا ہے تو لیٹرچر سے ہم ان کی ایگزیکٹ ویلیوز دیکھ سکتے ہیں جن میں ڈیفنیٹلی ایپسلیوٹ ریڈنگز نہیں اس میں بھی فلکشویشن آ سکتی اور تیسرا فانکشنل گروپ جس جو ٹوئنٹی سی ایچ کی مختلف ٹائپس دیکھتے ہیں پھر این ایچ او ایچ کی ٹائپس دیکھتے ہیں اور کاربنائل کی پیکس جو سکسٹین ایٹی سے سیونٹین ففٹی پر جو مین ریجن تھا اسے ہم نے سکسٹین ہنڈر سے نائنٹین ہنڈر سنٹی میٹر انورس کا منشن کیا تھا تو ہم نے اس سے پہلی سلائیڈز میں یہ اوبزورف کیا کہ سکسٹین ایٹی سے سیونٹین ففٹی تک مینلی ہماری کاربنائل کی پیکس آ جاتی ہیں یہ کچھ ایگزیمپلز ہیں گوگل پر اگر ہم آئیڈ سپیکٹرم کو ابزورپ کریں تو بہت ساری اور اگزیمپلز بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی جس کے ذریعے ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف فانکشن گروپ کہاں کہاں ابزورپشن دے رہے ہیں اگر ہمارے سامنے سپیکٹرم ایک سٹرکچر موجود ہے کہ کس کمپاؤنڈ کے لیے ہم نے تلاش کرنا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکزین ہے تو اس کی سی ایچ کی سٹرچنگ کی پیکس وہ اس ریجن میں آئیں گی ٹوئنٹی ایٹ سکس فور ٹو نائن یعنی ٹوئنٹی ایٹ ہنڈر سے ٹوئنٹی نائن ہنڈر سنٹی میٹر انورس سی ایچ کی بینڈنگ پیکس جنہیں لو اینرڈی چاہیے تو یہ اپیر ہو رہی ہیں ٹوئن سکسٹی ٹو ٹرین ایٹی ون پر اور راکنگ اگر یہ بینڈنگ ویبریشن ہیں سی ایچ کی تو سی ایچ صرف کاربن ہائیڈوجن ہی ایک فنکشن ہے جو اس سٹرکچر کے اندر موجود ہے اور کاربن ہائیڈوجن کی ہی سٹرچنگ ویبریشنز جو ہائر فریکنسیز پہ اور بینڈنگ ویبریشنز جو لو فریکنسی پہ موجود ہیں اس سپیکٹرم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس طرح یہ ایک اور کمپاؤنٹ پروپانول اور اس میں سی او ایچ کی پیک اب یہ این پروپانول ہو تو بھی ہمیں سٹرکچر اسی قسم کا ملے گا اور اگر یہ آئیسو پروپانول ہے تو اس میں بھی ہمیں مینلی او ایچ کی پیک ملے گی یا سی او سی سنگل بانڈ او کے لئے پیک ملے گی اس طرح میتھائل گروپ موجود ہیں تو سی ایچ جو مختلف ٹائپ کے سی ایچ جیسے یہ جو آئیسو پروپانول میں درمیان کا کاربن ہے جو ایک الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹ کے ساتھ لگا ہے اس کے سی ایچ کی ایبزورپشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی ان میتھائل گروپ کے سی ایچ کی ایبزورپشن سے کاربنائل اس میں موجود نہیں ہے لیکن سی سنگل بانڈ او جو تقریباً 1100-1200 سنٹی میٹر انورس پر اپنی ایبزورپشن شو کر رہا ہے سی ایچ کی وائیبریشن پیک سٹرچنگ وائیبریشن کی پیک ہمیں 3000 سے کچھ پہلے یعنی 2900 کے آس پاس مل رہی ہیں اور ہائر فریکنسی پر او ایچ کی پیک اپروکسیمیٹلی 3400 سے لے کر 3700 تک یہ پیک پائی جا سکتی تو موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن گروپ اس میں او ایچ کی پیکس ہی ہیں جو یہاں 3350 سنٹی میٹر انورس پر آ رہی ہیں اس طرح ایک تیسری ایگزامپل پروپیانک ایسڈ کی جو ایک ڈائیمر کی فارم میں اس وقت موجود ہے تو اس میں او ایچ کی پیک آنی چاہیے ہمیں ایک براڈ پیک مل رہی ہے کاربنائل فنکشن گروپ کی پیک آنی چاہیے ہم تلاش کرتے ہیں اور ہم ایک جو سب سے لنسی پیک سیونٹین فیفٹین پر مل رہی ہے یہ پاسیبلی اس کے کاربنائل ہی کی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سی او بھی پائی جاتا ہے تو سی او کی پیکس ہم اس ریجن میں تلاش کریں گے اور یہ ایک ٹولف فورٹی پر ہمیں ایک میجر پیک مل رہی ہے اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور پیک سی ایچ کی وجہ سے موجود ہوں گی سی ایچ کی بینڈنگ ویبریشنز ہو سکتی ہیں او ایچ کی بینڈنگ ویبریشنز ہو سکتی ہیں سی ایچ کی سٹریچنگ ویبریشنز بھی موجود ہو سکتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی پیکس ہی صورت میں آئے گی تو یہ مختلف فنکشنل گروپ کی وجہ سے آنے والی پیکس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں سٹرکچر کا اندازہ نہیں ہے اور سٹرکچر کو ہم اس پیکٹرم سے تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں صرف کچھ فنکشنل گروپ کے بارے میں یہاں سے انفرمیشن ملے گی ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ کون سے نمبر کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے یا ٹوٹل کتنے نمبر آف کاربن اس سٹرکچر میں موجود ہیں ہمیں صرف اگر یہ پوچھا جائے کہ الکوہل ہے یا کی ٹون ہے یہ ایتھر ہے یا الکوہل ہے یعنی سٹرکچر تو فارمولا تو ایک ہی ہے لیکن ہم اس کے فنکشنل گروپ میں ویرییشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس قسم کی ڈیفرنسییشن آئی آر سپیکٹرم کو انٹرپیٹ کر کے بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے ایک اور ریجن جس کو ہم نے اس میں ڈسکس نہیں کیا جیسے سکسٹین ہنڈر سے سکس ہنڈر سینٹی میٹر انورس جو سب سے رائٹ پورشن میں موجود ہے اسے ہم فنگر پرنٹ ریجن کہتے ہیں اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی پیکس جو بینڈنگ ویبریشن کی وجہ سے ہوں گی وہ پائی جاتی ہیں اور ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ کمپاؤنٹ تو کمپاؤنٹ اگر دونوں کے سٹرکچر بھی سیم ہیں جیسے پروپنول این پروپنول اور این بیوٹنول صرف ایک کاربن کا اضافہ ہوا ہے باقی دونوں کے اندر الکوہل فنکشنل گروپ آئے گا دونوں کے اندر سی ایچ کی سٹرچنگ پیکس آئیں گی ان کے فنگر پرنٹ ریجن میں ضرور ڈیفرنس پائے جائے گا اور راو مٹیریلز کو جب ہم وریفائی کرتے ہیں یا چیک کرتے ہیں تو ایک راو مٹیریل کو پچھلی لوٹ کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے یا ایکچول سٹینڈر کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے اسی فنگر پرنٹ ریجن کا سہار لیا جاتا ہے یہ تمام ریجنز ہمیں انٹرپیٹ کرنے میں اور خاص طور پر وہ چار ریجنز جنس کو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ ہمیں کچھ میجر پیکس و تلاش کرنے میں ہیلفل ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم آئی آر کو انٹرپیٹ کرتے ہیں